اگر آپ سے علو کے کباب ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر اس کی شیپ پرفیکٹ نہیں آتی تو ایک تفہہ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضا ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں علو کے بہترین سے مزدار سے اور بہت ہی ٹیسٹی سے کباب اب تو چلیے بنا رائم کو ویسٹ کے اس کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں لیتی ہوں ایک کڑاہی جس میں میں ڈالتی ہوں ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اوئل کا اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ون ٹی سپون زیرا زیرا کو ہم اوئل میں ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے اس کے بعد میں اس میں فریش لیسن کے چوب کیا ہے جووے ایڈ کروں گی اور لیسن ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے سوتے کروں گی تاکہ اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگے اور اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہو پیاز دوں گی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی میں دو سے تیر منٹ کے لیے سوتے کروں گی بہت زیادہ اس کی بنائی نہیں کریں گے اور نہ اس کا کلر چینج ہونے دینے گی بس اتنا ہم نے کرنا ہے کہ پیاز کا جو کچھا بن ہے وہ دور ہو جائے اور یہ بہت مزیدار بہت ہی کرسپی چٹپڑے سے سنیکس یا کباب ہمارے بن کے ریڈی ہوں گے ایک شملاوچ لی ہے اس کو میں نے شامل کر دیا ہے اور شملاوچ کو ڈالنے کے بعد میں اس کی بنائی کروں گی سبزیوں کی بنائی ہم نے بہت زیادہ نہیں کرنی بس اتنی ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے کہ ان کا جو کچھا پانا ہے وہ دور ہو جائے بند کو بھی ایک چھوٹا پھولی ہے جس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے وہ بھی شامل کر دوں گی اور یہ بہت ہیلڈی کباب بن کے تیار ہوں گے جو بچے ویسے سبزیاں نہیں کھاتی تو آپ ان کو ایسے ویجیٹیبلز والے کباب بنا کر کھلائیں بہت شوک سے اور بہت مزے سے کھائیں گے اور آپ ان کو افتاری میں بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور فٹا فٹ سے بننے والی یہ ریسپی ہے اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ٹماٹر ایک ویڈیم سائز کا ٹماٹر لیا تھا جس کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور فلیم کو ہم نے بالکل لو رکھنا ہے لو فلیم پر ہم نے ان کی بھنائی کرنی ہے دو سے تین ہری مرچے اس میں ایڈ کر دوں گی اگر یہ آپ صرف بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری مرچے سکپ بھی کر سکتے ہیں ہری مرچے ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ایک سو دو منٹ کے لیے سوتے کروں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں سپائیسیز وان ٹی سپون سرخ مچ پاوڈر وان فو ٹی سپون حلدی پاوڈر دو ٹیور سپون خشک دانیا پاوڈر کے ایڈ کروں گی اور وان ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی گرہ مسالہ پاوڈر سپائیسیز اب میں صرف یہی ایڈ کروں گی اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں نے لیا ہے علو علو کو میں نے بوائل کر کے اچھے سے پیروف کر لیا تھا اب اس کو میں اس طرح سے ہاتھوں سے میش کر کے اس کے اندر ڈالوں گی کیونکہ اس طرح سے جب چنکس موہ میں آتی ہیں تو بہت ہی مجھدار لگتی ہیں ویسے میشر کی حل سے بھی آپ میش کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنے اچھے نہیں بنتے لازم فلیم میں اس میں ایڈ کروں گی رہ دھنیا رہ دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لوں گی اور فلیم کو ہم کر دیں گے آف اور اپنے مکسر کو ٹھنڈا کر لیں گے مکسر کو ہم نے بال میں شفٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون کون فلور کے کون فلور لازمی ایڈ گئے جگہ یہ بائننگ بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو ہاتھوں سے مکس کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہاتھوں کو میں اوائل سے اچھے سے گریز کر لیتی ہوں اور گریز کرنے کے بعد تھوڑا سا مکسر اٹھائیں گے اس کی ایک بول سی بنائیں گے اور اس کو ایک کباب کی گول سی راؤنڈ شیف دے دیں گے جس طرح سے میں نے پہلے آپ کے ساتھ بہت سے کباب کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہم سارے کباب اپنے ریڈی کر لیں گے اور آپ نے جتنے بنانے ہو آپ ریڈی کر لیں اور اس کو مزیدار سی اور کرسپی سی کوٹنگ نینے کے لیے میں لیتی ہوں انڈا انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں انڈے کو پھینٹنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً چار ٹیبل سپون دودھ کے دودھ ایڈ کرنے کے دودھ میڈیم ٹیپریچر کا آپ لیجئے گا زیادہ تھنڈا یا زیادہ گرم نہیں لیتا دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد اس کا مکس کر لیں گے اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تھوڑا سا فوٹ کلر داکہ اس کا پیارا سا کلر آ جائے جو دودھ ایڈ کرنے سے بلکل ختم ہو چکے ہیں دیکھیں آپ کے پاس اگر لیکوڈ میں ہو تو آپ لیکوڈ میں ایڈ کر لیجئے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں تین ٹیبل سپون کون فلور کے کون فلور سے بہت اچھی کوٹنگ آتی ہے اور کرسپی سی آپ کی کوٹنگ ریڈی ہوتی ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالتی ہوں ہاف ٹی سپون چلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون نمک جلاز میں ایڈ کر جگہ نہیں تو آپ کے جو کباب ہیں باہر سے بلکل پھیکے ہوں گے اور اتنے کرسپی اور مزے کے نہیں ہوں گے سارا کچھ ایڈ کرنے کے بعد مسک کروں گی اب ایک کباب لوں گی اس کی کوٹنگ میں کوٹ کروں گی اور فرائے کرلوں گی فلیم آپ نے جو ہے میڈیم رکھنا ہے اویل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی کم کونٹی میں اویلی ہے بہت ہی کم اویل میں آپ کے کباب فرائے ہو جائیں گے اتنے مزدار اتنے یمی کہ دیکھتے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا اور مزدار ہونے کے ساتھ یہ بہت ہیلڈی بھی ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ویجیٹیبلز اور اتنے مزے کہ اتنے شاندار کباب ہیں پسند آئی ہو ریسپی چینل کو دور سبکرپ کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اپنے فیملی اور فرینڈ میں لازمی شیئر کیا کریں اور مجھے ایک خوبصورت سا پیارا سا کمینٹ کر دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کو ہماری ریسپی اس کیسے لگ رہی ہیں اب دونوں ساڑے سے ہم نے اس کو خوبصورت سا پیارا سا کلر دے کے اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ فرائی ہو گیا کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے علو کے اور سبزیوں کے بہترین سے کباب بلکل تیار ہیں دعوت میں آپ نے مہمانوں کو کباب سرب کرنے ہو تو یقین کریں ایک طفعہ یہ بنا کر کھلائیں ان کو بہت پسند آئیں گے ریسپی پسند ہے یوں لاجوہ پکان کو ضرور سبکرائب کریں انشاءاللہ مل سی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیلڈ لائن اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نیکی بان